موسیقی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو صحافت کر رہے تھے اچھا اب وہ جو ہمارے دوست جنہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی انکلی میں اس کو ایڈٹ کر کے معمولی لگا دیتا ہوں اس کے بعد پھر بات کریں جنرل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو جو دپیش صورتحال ہے اس میں جرنیلوں کو اپنی زمینیں واپس کر دینی چاہیے ملک میں معاشی تو یہ آپ نے دیکھا اچھا اب وہ دوست جو ہمارے بنگلہ دیش بھارت یعنی وہاں جو یہ وی لوگ دیکھتے ہیں پاکستانیوں کے لئے جو کوئی نئی بات نہیں لیکن آپ کے لئے اس میں ضرور یہ ہے کہ جب مطبع اگر آپ نے سمجھنا ہو کہ پاکستان کی سیاست کیا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایک ریٹائیڈ جرنل ہے ریٹائیڈ جرنل اور دن کی روشنی میں وہ کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اپنے جنازے کا انتظام کرو یہ بات وہ چھپ کر نہیں کر رہا وہ ریکارڈ پر کر رہا ہے جانتا ہے کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کو کوئی ڈر نہیں ہے یعنی یہ جو ہے نا یعنی ارادہ قتل قتل کی دھمکی دینا مطلب یہ ہے کہ اگلین جہاں میں بیٹھا ہوں اگر کسی یعنی کوئی بھی شخص پولیس کو فون کر کے یہ کہے اگر آپ گوگل کر کے پرسیجر پڑھ لیجئے کہ ہوتا کیا ہے اس کے بعد ہمارے ہاں وہ ریٹائرڈ جنرل صاحب ہے سرونگ نہیں ہے ریٹائرڈ ہے دن کی روشنی میں وہ کہہ رہے ہیں جنازے کا انتظام کرو اب ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تو مشکل ہے مطلب لیکن آپ میں تکبر اچھا یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے پلیز انڈسٹین یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے یہ اس مائنڈ سیٹ سے آپ کو ڈیل کرنا ہے اب اس مائنڈ سیٹ سے جب آپ کو ڈیل کرنا ہے تو شباز شریف صاحب اب کہہ رہے ہیں شاید خکاناباسی صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ ڈائلاؤگ ہونا چاہیے سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں اور گرینڈ ڈائلاؤگ ہونا چاہیے اب کہہ رہے ہیں اچھا جب بہت دیر ہو چکی ہے اب یہ باتیں بیمانی ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے میں پہلے بھی گزارش آپ سے کر چکا ہوں انیس سو تہتر کا بھی آئین بنانے کی اجازت صرف اس لئے ملی تھی کہ ملک ٹوٹ گیا ہوا تھا ورنہ یایہ خان ایک لیگل فریم ورک آرڈر ایل اف او جیسے کہتے ہیں اس کے تحت چلا رہا تھا اور وہ آج تک چل رہا ہوتا تو وہ ایک غیر معمولی حالات تھے جس میں سیویلینز کو سپیس ملی اور بھٹو صاحب نے آئین بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ورنہ بھٹو صاحب بھی اس سے پہلے وہیں تھے اور وہ ساری جماعتیں اس وقت کی مفتی محمود اور وہ سارے جنہوں نے دستخد کیے وہ سارے پہلے بھی موجود تھے بنا نہیں سکے اچھا اس کے بعد وہ آپ کہیے کہ غیر معمولی حالات ہوتے ہیں تو آپ کو سپیس ملتی ہے نا یار نورمل سرکمسٹانسز میں ہر جو شیئر ہولڈر سٹیک ہولڈر جہاں بھی جامت مضبوط بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے کیوں ہلے گا وہ اچھا آرڈر چل رہا ہے پرفیکٹلی تو چل رہا ہے اس کے بعد ہمیں یہ موقع ملا تھا کارگل میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف نے لوگ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف کی فوج کے ساتھ نہیں بنتی نواز شریف کی جنرلہ کو ساتھ نہیں بنتی اوہ بھائی نواز شریف سے زیادہ مفامت پسند اور کھلے دل کا آدمی اور ام پسند آدمی کوئی دوسرا یعنی آپ کو ملے گا نہیں کہنا یہ چاہیے کہ نواز شریف جیسا نرم مزاج آدمی نواز شریف جیسا اکومنڈیٹنگ آدمی وہ بھی سر پکڑ کے مجبور ہو جاتا ہے نہیں چل سکتا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ صرف یہ ایٹیچوٹ نہیں ہے دھمکی اور بتمیزی مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ کہیں گے کہ مطلب ہے فارن پالیسی میں نے ڈکٹیٹ کرنی ہے اکانومی میں نے بتانی ہے میڈیا پالیسی میں نے بنانی ہے کرتا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلنا تو نواز شریف اچھا کارگل جب ہوا تھا جب پالیس مشرف نے پھسا کے رکھ دیا تھا بری طرح اور نکلنے کا راستہ سمجھ نہیں آرہا تھا بلکل یعنی سمجھ ہی کچھ نہیں آرہی تھی پھس گئے تھے بلکل نواز شریف نے ان کو بیل آؤٹ کر دیا اپنے سر پہ لے لیا اور جا کے بلکل انٹر کے سامنے پیش ہو گئے اور تقریر بھی کر دی اور واپس بھی بلا لے تو وہ اس کرائسس سے نکلے اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا بھٹو نے آئین بنایا شملہ معاہدہ کیا واپس لے کر آئے جنگی قیدیوں کو پھر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا نواز شریف نے کارگل کا میں نے آپ کو بتایا بیل آؤٹ کر دیا پھر کیا ہوا اس کے ساتھ اب وہ ٹائم پھر آیا تھا یہ جو ٹائم ہے اس وقت آیا یہ اس لحاظ سے بہت یونیک تھا اور بہت بڑی بہت بڑی اپرچنٹی تھی کہ لوگوں میں سوشل میڈیا کی وجہ سے جو شعور اس وقت بیدار ہے یہ ماضی میں اس سے پہلے کارگل کے زمانے میں نہیں تھا آج ہے اچھا اب بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ یہ ہائیبرڈ کا تجربہ ہوا ہے کون کون اس میں لوگ شریک تھے کس طرح سے ڈی ریل کیا گیا کس طرح سے اچھا اس کے نتیجے اس وقت یعنی بلکل گرینڈ ڈائی لاغ کی ضرورت ہے بلکل ضرورت ہے لیکن اس وقت اب نہیں آپ سے گزارش کروں کہ میں یعنی دسمبر انیس یا بیس دسمبر تھی دو ہزار اکیس میں مینو آشریف صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے یاد کیا تو میں حاضر ہوا تو جا کے جو میں نے ان کی خدمت میں گزارش رکھی تھی وہ یہی گزارش تھی اور یہ بھی کوئی نئی تجویز نہیں ہے باہدہ وے یہ باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں یہ تجویز کو نئی نہیں ہے بلکہ فاروق لہاری کے زمانے میں ایک سیکیورٹی کانسل بنا دی گئی تھی اور جانگیر کرامت کو اس کا رکن باقاعدہ تسلیم کر لیا گیا تھا اور ایک ارینجمنٹ فاروق لہاری نے اس طرح کا بنا دیا تھا کہ اب یہ ہمیشہ ہی فیصلوں میں ساتھ ہوں گے اس کے بعد پھر ایک عبران خان کے زمانے میں بھی اس طرح کی کانسلیں وانسلیں بنی نہیں ہیں اکرامیک کانسل تک تو بن گئی تھی جس میں جنرل کبر جمعید باجبہ موجود تھے کہ یہ ایک ہم بنائیں گے ہم وہ بنائیں گے یہ کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے حالات نئے تھے تو میں نے بھی جا کے میاں صاحب کی خدمت میں گزارشیں کی تھی کہ اس وقت وہ حالات بن رہے ہیں اور آگے جا کے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس وقت آپ دن کی روشنی میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ دن کی روشنی میں کنونشن سنٹر بلالیں پارلیمنٹ بلالیں لیکن قوم کے سامنے دوبارہ حلف اٹھوائیں یعنی ذمہ داریاں اگر آپ نے اٹھانی ہیں پاکستان کی اور آگے لے کر چلنا ہے تو یہ مفت میں نہ کریں اچھا یعنی استاد محترم ہمارے نصر جویز صاحب ان کے بھی بلکل یہی تجویز تھی اور آج تک وہ یہی کہہ رہے ہیں اور میں سیکھتا ہوں ان سے تو بلکل ٹھیک بات تھی اور یہ شباز شریف صاحب اگر جا کے یہ حلف نہ لیتے نو کانفرنس والے معاملہ اگر نہ ہوتا تو بلکل وہ وقت تھا یعنی پٹرول کی پرائسز جب انکریز نہیں ہوئی تھی تو بلکل وہ وقت تھا کہ اس وقت آپ ذمہ داریاں سنبھالنے سے پہلے یہ بارگین تب کر سکتے تھے کہ گرینڈ ڈائی لاغ کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم ذمہ داریاں اٹھائیں ہمارے صحت قوم کے سامنے دن کی روشنی میں بیٹھیں آپ اور تیہ کر لیجئے کہ آئین کی حاکمیت اگر اس طرح سے منظور نہیں ہے تو کس طرح سے منظور ہے کوئی پریکٹیکل فریم ورک بنا کے دوبارہ حلف اٹھائیں سگنیچر کریں اور اس کے بعد ہم یہ ذمہ داری اٹھائیں گے اس طرح نہیں اٹھائیں گے یہ ہوتی ہے پوزیشن آف سٹرنٹھ جہاں سے بیٹھ کر آپ بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے ذمہ داریوں کو نہیں اٹھایا ابھی آپ نے اس آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا ابھی آپ نے لوگوں کے سامنے یہ گواہی نہیں دی کہ آج کے بعد میں ذمہ دار ہوں آپ تو اس کے لیٹ بات کر رہے تھے تو ذمہ داریاں اٹھانے سے پہلے پوزیشن آف سٹرنٹھ تھی جتنی بھی پولٹیکل پیپلز پارٹی مولانا فضل الرومان یعنی یہ ذمہ داریاں اٹھانے سے پہلے یہ سہولت میسر ہوتی ہے پوزیشن آف سٹرنٹھ کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھ یہ چیزیں تاہ کریں پھر ہم اٹھا لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ قوم کے ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ہوتا کوئی ڈائلاؤگ اگر ہوتا میں نہیں جانتا کہ پھر بھی ہوتا یا نہ ہوتا لیکن اگر ہوتا تو پھر پوزیشن آف سٹرنٹھ سے ہوتا اچھا اب جب ساری کالک آپ اپنے موہ پہ مل چکے ہیں تو اب کالک ملنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گرین ڈائلاؤگ کر لے اب کون سا گرین ڈائلاؤگ کرے گا آپ سے کوئی کیوں کرے گا آپ سے گرین ڈائلاؤگ عدالت میں آپ پیش ہو رہے ہوتے ہیں جا کے آپ بھی اور آپ کے سابزادے بھی دو سیکنڈ کی مہار ہے آپ کی حکومت اگلے یوں اڑا کے پھیکیں گے اب کون سا پوزیشن آف سٹرنٹھ ہے اگر اس طرح کی کوئی نئی کانسل ٹائپ بنانی ہے جس میں آپ چاروں چیفز کو شامل کر لیں تینوں چیفز کو شامل کر لیں سی ایمز کو شامل کر لیں کرتے ہیں ڈراما بازی یہ پہلے بھی بڑی دفعہ ہو چکا ہے کبھی بھی نہیں چلا مریم نواز جو کہ ایک انقلابی اور ایک فائٹر اور ایک دلیر اور ایک وہ آواز اٹھی تھی اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ یہ ہمارے یعنی فیوچر ہے یہ یہ وہ ایسے یعنی وہی مریم نواز جو ہے وہ اس فیصلے کی بعد اس فیصلے کی وجہ سے وہی مریم نواز کل بیٹھ کے وہ موجودہ سٹیٹس کو مہنگائی لوڈ شیڈنگ ان تمام عذابوں کو ڈیفنڈ کر رہی تھی ڈیفنڈ سے مراد یہ کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نے یہ ایل سیز کھلی باندھ ہو جاتی کیش پہ کام آ جاتا اس لیے ہم نے یہ ذمہ داری اٹھائی پاکستان کے مطلب ہے ہم نے یہ اٹھا لیا اور ہم نے پہلے بھی ٹھیک کیا ہے ہم آئندہ بھی ٹھیک کریں گے یعنی موجودہ سٹیٹس کو کی اب وہ چکے حصہ بن چکی ہیں لہٰذا وہ اس کو ڈیفنڈ کر رہی ہیں اچھا اب اس میں حقیقت کتنی ہے اور وہ اب چلی کتنا حصہ بنی ہوئی ہیں یہ ایلانہ کہاں نہیں ہے ان کے پاس کوئی پولیٹیکل آفس نہیں ہے اور حکومت پنجاب کے اور یہ جتنے آپ اشتہار پرموشنز دیکھتے ہیں اس میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مریم نواز کا چہرہ نہ ہو تو یہ ہوتی ہے گین آف تھرونز یعنی آپ نے دیکھا کہ ایک وہ لیڈر جو ہے وہ ابر رہی ہے ایک پیچھے نواز شریف ہے اب وہ چونکہ ظہر ہے عمر کے ایک حصہ بھی ہے اور آگے اب ایک مریم نواز اُبر رہی ہے آپ نے دیکھا بیچ میں یہ ہوا مریم نواز جو ہیں وہ واپس فلائٹ جو ٹیک آف ہو رہی تھی وہ واپس دوبارہ گراؤنگ پہ اور اب وہ سٹیٹسکو کو ڈیفینڈ کر رہی ہے اور سٹیٹسکو میں ایچولی جو لوگ پاور کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ شباز شریف اور حمزہ شباز ہیں یہ دیکھا یہ ہوتی ہے گین آف تھرونز اور ایسی کمال کی بطلب ہے کہ آپ یوں کہیں کہ وہ سارا کچھ استری ہوا ہے سارا تین سوہ تین سال کا جو کچھ استری کر کے اگلو رہو پھکا یہ ہوتا ہے اچھا لیکن وی لاغ اس بات میں میں ختم کرتا ہوں کہ ہے یہ کچھا پنچر کیونکہ لوگ آگے نکل گئے ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جتنا جی چاہے اپنے موہ پہ ملیں اٹھا کے کہ ہمارا قصور ہے ہمارا قصور ہے ابھی بھی اگر وقت ممکن ہے ابھی بھی ہو اور ابھی بھی وقت یہی ہے کہ آپ نے لیڈ لینی ہوتی ہے آج چھوڑ دیں یہ سارا کچھ نکل آئیں باہر ممکن ہے پھر یہ کوئی عزت سے اپنا کوئی ڈائلاؤ کرنے کے قابل ہو جائیں ادر وائز کیا حکومت ہے یار اس آگدار صاحب یہاں بیٹھے اٹھارا اٹھارا گھنٹا وہ بندہ کام کر رہا ہے سہیت اس کی خراب ہو گئی ہے وہ لکھ 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 کے پاکستان بھیجے چلا جا رہا ہے بھیجے چلا جا رہا ہے نہ اس کی پہلے کوئی سن رہا تھا نہ اس کی آج کوئی سن رہا ہے وہ واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس جانا مطلب کوئی اس کی سنی نہیں جا کہیں کوئی نہیں سن رہا لیکن یہ دوسرا تو کسی نے کیا ماننا خود مسلم لی کا وٹر نہیں مانے گا وہ کہے گا نہیں ذمہ داری بھائی جان ہم نے تو نواز شریف کو جانتے ہیں سیدھی بات ہے نواز لی کا وٹر یہ کہے گا ہم تو نواز شریف کو جانتے ہیں بھائی اور کسی کو نہیں جانتے ہیں یا پھر مریو نواز کو جانتے ہیں ہم نے ان کے کہنے پر سپورٹ کرنی تھی ہم ان کے کہنے پر سپورٹ کر رہے ہیں اور نقصان اگر ہوگا تو مایوسی اگر ہوگی لوگوں کو تو وہ ان سے ہوگی شباز سنیوس کے منسray کو کیا مایوسی ہو نہیں ہم سے شباز سے کسی ہو کیا مایوسی ہو نہیں آپ میری بار سمجھ رہے ہیں کارگل کے بعد یہ والا ٹائم آیا تھا کہ آپ سفل سپرمیسی کر سکتے تھے اگلا جو بلنڈر ہوگا اب تو یہ سنبھال گئے ملازم آگئے ملازم ہونا آگے ٹھیک کرنا ہے اور ملازم ہونا جیسے ٹھیک کرنا ہے یہ پھر واپس جیل جائیں گے اور پھر کوئی نیا تجربہ ہوگا واپس ممکن ہے امرانی کو لے کر آئے اس کا وہ ڈائی ڈاؤن نہیں اوری چیز تو یہ کچھا پینچر ہے یہ نہیں چلے گا یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ اگلے بیس سال بعد دوبارہ نہیں ہوں گے جلدی آئیں گے ممکن ہے سال بعد ممکن ہے دو سال بعد ممکن ہے چار پانچ چھے دس سال لیکن یہ دوبارہ اسی پوائنٹ آف دوبارہ پاکستان پھسے گا کسی اور وجہ سے پھسے گا اور ہمیشہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے نون لیگ اس لیے نہیں ہوگی کہ نون لیگ اپنی ویلیو ختم کر چکی ہوگی حالات ایک نئی لوگ آگے نکل جائیں جب قیادت پیشے رہ جائے اور لوگ آگے نکل جائیں جب یہ تاریخ آپ پڑھ لی جائے جب حالات اس طرح کے ہوں کہ لوگ آگے نکل جائے اور قائدین پیشے رہ جائے تو وہ جو آگے نکلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ قیادت بھی خود پیدا کر لیتا ہے اور وہ دنوں میں پیدا ہوتی ہے پھر قیادت یہ جو انقلابی قیادتیں ہوتی ہیں یا ہنگامی قیادتیں ہوتی ہیں جو کسی یعنی غیر معمولی حالات کے تحت جو تحریک چلتی ہے جو کبھی بھی پاکستان میں چل سکتی ہے ممکن ہے آج ممکن ہے ایک سال بعد ممکن ہے چار سال بعد لیکن ایک آزادی اور ایک سویلین پیس فل حکمرانی کی کیونکہ یہ چل نہیں سکتا فارمولا یہ چہتر سال سے نہیں چل رہا پچھتر سال سے نہیں چل رہا تو آگے کیسے چلے گا نہیں چل سکتا اب آبادی بہت زیادہ ہے پاکستان کی نئی کنٹرول ہوتا اس طرح تو اس میں پھر کوئی نئی قیادت آئے گی اور وہ پھر آکے سویلین سپرمیسی اور آئین کی جو بالا دستی ہے ممکن ہے وہ صحیح علاج کرے گی ممکن ہے کہ یہ موجودہ سیاسی قیادتوں میں سے حالات بدل جائیں اور کوئی آگے بڑھ کے یہ کر لے ادروائز کوئی نئی قیادت آجائے گی باقی رہا یار میں آپ سے گزارش کروں آیاز آزاز سید نے اور مطیع اللہ نے ایک بات تو کم از کم سمجھا دی ہے کہ سیاست دان جن کا براہ راست جنہوں نے خود جیلوں میں جانا ہوتا ہے بعض معاملوں میں جو ہے نا وہ بہادری وہ صحافی دکھا رہا ہوتا ہے اب دیکھیں دول لیگ ساری چپ ہے سٹیٹس کو کوئی ڈیفنڈ کر رہی ہے صحافی چپ نہیں ہے وہ آج بھی چیخ رہا ہے بول رہا ہے چلا رہا ہے جنازوں کی دھمکیاں سن رہا ہے اس کے باوجود کھڑا بول رہا ہے زندگی کا کیا پتا بھائی مرنا تو ہے در کے بھی تو مری جانا ہے اگر لڑائی سے خوف آتا ہے کہ موت آجائے گی مر جائیں گے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ در کے بچ جائیں گے در کے بھی تو مر نہیں ہے تو یا تو یہ ساستی چھوڑ دیں کسی اور کو آنے دیں اور اگر نہیں چھوڑنی رہنا ہے تو یار کبھی بہادری بھی دکھا لیا کرو دلیری دکھا دیا کرو کھڑے ہو جائے کرو یہی ٹائم تازہ آیا کر دی اگلے ہم چڑھ دیں تو چلے جی اگلے بھی لوگ ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس کے سارے ہمسائیوں کو خوشحال آباد رکھے پوری دنیا کو برطانی و امریکہ سب کو خوشحال رکھے اگلے بھی لوگ ملاقات ہوگی اپنے خیال رکھئے گا